اپ ریل ہیرو اپ ریل ہیرو اپ ریل ہیرو راشتر پیٹا مہاتما گاندھی اور پورو پردھان منتری لال بہادر شواستری کی جینتی آج پردھان منتری ناریندر موڈی سمیت اور ایک گڑمانیوں نے راج خات اور وجہ گھاٹ پر دی شردھانجلی سرب دھرم پرارتنا سبحہ کا آئیو جن سوچھ بھارت میشن کی دسویں ورشگاٹ نائی دلی کے ویجیان بھاون میں پردھان منتری ناریندر موڈی 9600 کروڑ روپے سے ادھیک کی پریوجناؤں کی کریں گے شروعات دیش بھر میں کئی کارکرموں کا آئیو جن ہزاری بھاگ سے جھارخنڈ میں پردھان منتری ناریندر موڈی شروع کریں گے 83,000 کروڑ روپے سے ادھیک کے وکاس پروجیکٹ جن جاتی یہ سمودائے سے ہوگا سمواد راجی میں بی جے پی کی پریورتن یاترا ریلی کو بھی کریں گے سمبوتھے واشنگٹن میں امریکی سمکا کشتے ملے ویدیش منتری ڈاکٹر ایس جائشنگر دوی پکشتے سماندھوں کو گہرہ کرنے کشتریوں اور ویشوک چناؤتیوں پر سمننے سمیت انی وشو پر ہوئی چرچہ اور ایرانی حملے کے بعد اسرائیل کے پردھان منتری بنجامی نیتید یاہو کی چناؤتی ایران کو چکانی پڑے گی کیمت اسرائیل کے سمرتھن میں آیا امریکہ تو وہیں نے بلائی آپات کالین بیٹھک اسرائیل میں رہنے والے بھارتی ناغریکوں کو بے وجہ یادترہ کرنے سے بچنے کی دی صلاح اور ان سرکیوں کے بعد اب خبر وستار سے اور آج جیسا کی دو اکٹوبر کا دن ہے اور آج کرتگیر راشتر باپو اور شاستری جی کو نمن کر رہا ہے آج راشتر پیتہ مہاتما گاندھی کی جینتی ہے ان کی جینتی کا یہ 155 ورش ہے نہ صرف بھارت بلکہ پوری دنیا ان کے شانتی اور اہنسہ کے سندیش کو مانتی ہے ایسے مہاتما اور راشتر پیتہ ہمارے باپو کی جینتی پر بھولایا نہیں جا سکتا ان کے دوارہ کیے گئے سنگھرشوں کے دوارہ ہی آج ہم سوطنتر روپ سے سانس لے پا رہے ہیں بڑھتے آگے آج گاندھی جینتی کے ساتھ دیش کے پور پردھان منتری لال بہادر شاستری جی کی بھی جینتی ہے بھارتی ہے سوطنترطہ سنگرام کے مہان نیتا اور پور پردھان منتری لال بہادر شاستری کا جن دو اکٹوبر 1904 کو اتر پردیش کے مغل سرائے جو کہ اب دین دیال اپادیا نگر ہے اس میں ہوا تھا لال بہادر شاستری کے کاریوں اور ویچاروں نے بھارت کے سوطنترطہ سنگرام اور بعد میں دیش کو آکار دینے میں بہت بڑی بھومی کا نبھائی تھی لال بہادر شاستری سادگی اور ونمرتہ کے پریائے مانے جاتے ہیں لال بہادر شاستری نے 1965 کے بھارت پاکستان یوت کے دوران جے جوان جے کسان کا ایک ایسا اوڑ جاوان نعرہ دیا تھا جس کا ذکر آج بھی ہم کرتے ہیں اور آج بھی یہ ویچار پراسنگیک ہے اور راج خات اسثیت باپو کی سمادھی پر آج اپراشت پتی جگدیب دھنکر نے آج صبح شردہ سمن ارپیت کیے تو آج کرتگیر راشتر مہاتما گاندھی کی 155 جوانتی منا رہا ہے اور دیش کے بڑے نیتا اس سمیں ونمر پرانام کر رہے ہیں انہیں پشپانجلی ارپیت کر رہے ہیں اور اسی کڑی میں اپراشت پتی جگدیب دھنکر راج خات پہنچے اور بابو کو شردہ جلی دی اور سیدھا رکھ کریں گے دیش کے پوپدھان منتری لال بہادر شاستری کے سمادھی ستھل ویجے گھاٹ کا جہاں اپراشت پتی جگدیب دھنکر پہنچ چکے ہیں انہیں شردہ سمن ارپیت کرنے کے لئے موسیقا موسیقا موسیقی موسیقی مہانویکتتو کو نمن کیا موسیقی 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 thereby deny their respective religions the essence of true religious teaching is that one should serve and befriend on i learnt this in my mother's lap free india will be no hindu raj it will be bharti raj based not on the majority of any religious sect or community but on representatives of the whole people without distinction of religion mohi suni suni mohi suni suni aaah mohi suni suni whoosh mohi suni kaosh mohi suni kaosh paani me 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 پیاسی پانی میں مین پیاسی پانی میں مین پیاسی گھر میں بس دھری نہیں سوجے پاہر دھونڈا نجا سی گھر میں بس دھری نہیں سوجے پاہر دھونڈا نجا سی مگ کی نابی مائک سوری مگ کی نابی مائک سوری بن بن خورجت باسی پانی میں مین پیاسی پانی میں مین پیاسی مونی سونی سونی آوے ہاں سیر پانی میں مین پیاسی پانی میں مین پیاسی موسیقی پانی میں مین پیاسی پانی میں مین پیاسی مونی سونی سونی آوے ہاں سیر پانی میں مین پیاسی پانی میں مین پیاسی موسیقی پانی میں مین پیاسی پانی میں مین پیاسی موسیقی پانی میں مین پیاسی موسیقی 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 نندان کرے کے نیرے سکر لوگ ماں سونے بندے نندان کرے کے نیرے واچ کاچ منا نیرے شل راکے واچ کاچ منا نیرے شل راکے نندان جن نیرے تین نیرے بشنا بجان تو تید کئی دے تید پرائی جان نیرے تید پرائی جان نیرے جیوان تھکی آساتیا نا بولی جیوان تھکی آساتیا نا بولی تید پرائی جان نیرے 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 موسیقی موسیقی تو یہ سیدھی تصویریں آپ باپو کے سماد respectful راژ خارٹ سے دیکھ رہے تھے جہاں پر راشترپتی دروپتی مرمو پہنچی اور انہوں نے شردھہ سومن ارپید کیے ان کے ساتھ منوہ علال غرطہ بھی موجود تھے اور یہاں سرو دھرم پرارتنا سبح کا بھی آیوجن کیا گیا تھا بڑھتے آگے پردھار منتری نریندر موڈی نے ویجے گھار پر شاستری جی کو اپنے شردھا سمن آرپیت کیے ہیں شاستری جی کی آج جوینتی ہے شاستری جی دیش کے دوسرے پردھار منتری تھے اور انہوں نے جائے جوان جائے کسان کا نارا دیا تھا تو اب سے کچھ دیر پہلے پردھار منتری نریندر موڈی دیش کے پور پردھار منتری لال بہادر شاستری جی کے سمادھی ستھل نئی دلی ستھت ویجے گھار پر پہنچے جہاں انہوں نے دیش کے پور پردھار منتری اور جائے جوان جائے کسان نارے کے اُدھوش دینے والے لال بہادر شاستری جی کو شردھا سمن آرپیت کیے تو ویجے گھار پر شاستری جی کو نمان کون بیگاڑ کرے نر تیرو جان کی نا ساہایا کرے جب کون بیگاڑ کرے نر تیرو جان کی نا لکھیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے جلد حاضر ہوں گے آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ دیکھتے رہیے ڈی ٹی نیوز مڈیاں کیوں نے پراکرتک حلدی مرچی دھنیا نہیں مرچی دھنیا حلدی ڈی ایچ بیٹیاں گھر کی رونک ہیں بیٹیاں گھر سوارتی ہیں بیٹیاں پیڑیاں سجاتی ہیں بیٹیاں گھر کی بونیاد کہلاتی ہیں بیٹیوں کو سلام کرتا ہے مونگیا سٹیل سٹیل کا بادشاہ On the turbulent waters of the ocean I stand firm in my country's defense In the ocean's deepest depths I roam unfettered And high above the oceans I bring my enemy down As limitless is the ocean So are my opportunities To make a career out of a calling To serve the nation with honor To succeed in battle And in life The navy gives you more Indian navy An ocean of opportunities To make a career out of the ocean 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 ہر دیشواسی کے جیون کا ایک بہت اہم حصہ بن چکا ہے دیشواسی اسے اپنے جیون میں اتار چکے ہیں اور سوچھ بھارت مشن کے دس سال پورے ہونے کے افسر پر پردھان منتری ناریندر مودی سوچھ بھارت دیوز دوہزار چوبیس کارکرم میں بھاگ لیں گے نئی دلی کے بیجیان بھون میں آئیوجت ہونے والے اس کارکرم کے دوران پردھان منتری ناریندر مودی 9600 کروڑ روپے سے ادھک کی سوچھتا اور صاف صفائی سے جڑی کئی پریوجناؤں کا شبھارم کریں گے شلانیاز کریں گے دو اکٹوبر 2014 کو پردھان منتری نے سوچھ بھارت امیان کے ذریعے پورے دیش میں سوچھتا کے جراندولن کی شروعات کی تھی دو اکٹوبر کو وشو کے سب سے بڑے ویوہار پریورتن کے مہا بھیان کو دس سال پورے ہو رہے ہیں پردھان منتری ناریندر مودی نئی دلی کے ویجیان بھون میں 9600 کروڑ روپے سے ادھک کی سوچھتا اور صاف صفائی سے جڑی کئی پریوجناؤں کا شبھارم اور شلانیاز کریں گے ان میں 6800 کروڑ روپے سے ادھک کی پریوجناؤں شامل ہیں جن کا ادیش امریت اور امریت 2.0 کے تحت شہری جل اور سیویچ سسٹم کو بڑھانا ہے 1550 کروڑ روپے سے ادھک کی دس پریوجناؤں راشتی سوچھ گنگا مشن کے تحت گنگا بیسن کھشتروں میں پانی کی گڑووطہ اور اپششت پربندھن میں سدھار پر کیندرت ہیں گووردھن یوجنہ کے تحت 1332 کروڑ روپے سے ادھک کی پندرہ سمپیڈت بائیو گی سینتر پریوجناؤں بھی شامل ہیں کتنی بڑی سیوہ اس سچتہ کی وجہ سے ہوئی ہے ہر گھر ٹوائلٹ بنا گاؤں میں پہلے ٹوائلٹ کو ایک گندی چیز مان کر اس میں گھر میں بنانے کیا گھر کے پاس بنانے سے لوگ جیچک رہے تھے دیرے دیرے جاگروتی آئی لوگ یہ ٹوائلٹ بنانے شروع کیا سرکار نے پہلے ہی پانچ سال میں قریب 32 جار کروڑ سے زیادہ رقم آمندیت کی وہ دکھا تھا کہ سرکار کا ارادہ کتنا مجبوط تھا وہیں دو اکٹوبر کو سوچتہ ہی سیوہ دو ہزار چوبیس ابھیان کا بھی سماپن ہوگا سوہبھاؤ سوچتہ سنسکار سوچتہ تھیم کے ساتھ تقریباً 20 کروڑ سے ادھک لوگوں کی جنب حاگیداری سے پچیس لاکھ سے ادھک کارکرم اب تک پورے کیے گئے ہیں لگ بھگ 6.5 لاکھ سوچتہ لکش کائیوں کا پریورتن حاصل کیا گیا ہے ایک لاکھ 38 ہزار صفائی مطر سرکشہ شیور آئیوجد کیے گئے لگ بھگ 38 لاکھ سے ادھک صفائی مطر لابانبیت ہوئے ہیں اس کے علاوہ ایک پیڑ ماں کے نام ابھیان کی تحت اب تک 45 لاکھ سے ادھک پیڑ لگائے گئے ہیں کہ صفائی میں صرف ٹویلیٹ نہیں مگر یہ ٹویلیٹ کی وجہ سے 60 کروڑ ان لوگوں نے سوچ کریا کے لیے بھار جانے کی عادت بدل کے گھر کے ٹویلیٹ میں جانے کی شروعات کر لی یہ اپنے آپ میں بہت بڑا ایک چینج آیا ہے یہ ہمارے آدھانیہ پیدان منتری موڈی جی نے جو صفائی کی بات لے کر آگے چلے جو مہاتمہ گانی جی کی کلپنا تھی اس کو ساکار کرنے کی چیستہ کی پورے دیش کے لوگوں نے سپورٹ کیا ایک جن آندولند بن گیا جن بھاگیداری کے ساتھ جو جن آندولند بننا اس کے اچھے پریڑنم آئے سوچھ بھارت دیواز کارکرم بھارت کی دشک بھر کی سوچتہ اپ لبدھیوں اور حال ہی میں سمپن سوچتہ ہی سیوہ بھیان کو پردشت کرے گا یہی سوچھ بھارت بھیان کے اگلے چرن کے لیے بھی منچ تیار کرے گا اس میں ستھانی سرکاری نکائیوں مہیلا سموہوں یوہ سنگٹھنوں اور سامودائک نیتاؤں کی فراشٹ ویعاپی بھاگیداری بھی شامیل ہوگی جس سے یہ سنشت ہوگا کہ سمپونڈ سوچتہ کی بھاونا بھارت کے ہر کونے تک پہنچے ڈاکٹر چندر شیکھر ڈی ڈی ڈیوز اور پردھان منتری ناریندر بودی دوارہ شروع کیے گئے سوچتہ اپیان کے پریڑنا دائی دس ورش پورے ہونے پر آپ کو دکھاتے ہیں ہماری ایک خاص ریپورٹ اور لگاتار ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آج راشترپتہ مہاتمہ گانڈی کی ایک سو پنوی جہنتی ہے اور راشترپتی اپر راشترپتی اور پردھان منتری نے انہیں شردہ سومن ارپت کیا اور اس کے بعد سیدھا رکھ کر لیتے ہیں اب ویجھے گھاٹ کا جا دائیش کے پور پردھان منتری لال بہدور شاستری جی کی جہنتی پر راشترپتی انہیں نمان کر رہی ہے موسیقی 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 چرن کمال پرسیر چرمانا گنگا جاؤنا تیر چرمانا گنگا جاؤنا تیر چرمانا گنگا جاؤنا نیر مل پانی چرمانا گنگا جاؤنا نیر مل پانی چیتر ہوتا شریر چرمانا چیتر ہوتا شریر چرمانا گنگا جاؤنا تیر چرمانا گنگا جاؤنا پسیدی تصویریں آپ دیکھ رہے تھے وجوگار سے جہاں دیش کے پور پردھان منتری لال بہدوش راستری جی کو رائشترپتی دروپتی مرمو جو ہے مشردھا سمن اربیت کرنے پہنچی تھی اور پردھان منتری نریندر مودی دوارہ شروع کیے گئے سوچھتا ابیان کے پریڑنا دائی دس ورش اب پورے ہو رہے ہیں آئیے دیکھتے ہیں اس پر ہماری یہ خاص رپورٹ دو اکٹوبر دو ہزار چودہ یہ وہ دن تھا جب ہمارے پردھان منتری شری نریندر مودی نے سوچھ بھارت مشن کی شروعات کی جب انہوں نے اس انموٹھے ابھیان کی شروعات کی تب شاید ہی کسی نے سوچا ہوگا یہ کیول صفائی ہی نہیں بلکہ ایک ساماجک بطلاف کا پرتیق بن جائے گا بیتے ایک دشک میں اس ابھیان میں ہر گھر ہر دل میں ایک صاف ستھرے بھارت کے سپنے کو مضبوط کیا ہے اس ابھیان نے ہمارے ساماجک جیون کی ومرش کو ہی پوری طرح سے بدل کر رکھ دیا ہے چاہے بارہ کروڑ سے بھی ادھت شوچالے نیرمان سے گرامل بھارت کو سو پرتیشت کھولے میں شوچ سے مت کرانے کا وشہ ہو یا ہر ورش لدھگ ساٹھ ہزار سے ستر ہزار نفچات ششوں کی رکشہ چاہے ہر سال ایک دشملہ آٹھ لاکھ ڈائریہ کی محبنوں کی روکھاں ہو یا سوچھتہ سمبندھی بیمانیوں سے تین لاکھ لوگوں کی جان بچانے کا ملتہ چاہے ڈی ایس گاؤں میں پریواروں کو چکت ساویائے پر کم سے کم پچاس ہزار روپے کی بجے یا محلاؤں کی گرمہ اس سرکشہ کو بڑھاوا دے گا چاہے لڑکیوں کی سکول ڈروپ آؤٹ ریٹ کو کم کرنا ہو یا سوچھتہ کی کشیتر میں پچھتر لاکھ سے بھی ادھک موکریوں کا سریجن سوچھ بھارت مشن نے پورے وشو کے سامنے بھارت کی ایک نئی چھوی کو پیش کیا پردھان منتری نریندر موڈی کے اس ابھیان میں دیشواسیوں کے پیلوں کو پچھوا ہے اس ابھیان میں لوگوں کو اس بھاونا کے لیے پریریت کیا ہے کہ صفائی کےول سرکار کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ یہ سماج کی بھی ذمہ داری ہے اس کی باندھی آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ پیونے کے ایک ریٹائل شکشک چندرکانت کل کرنی نے ہر مہینے ملنے والے سولہ ہزار روپے کی پینشن میں پانچ ہزار روپے سوچھ بھارت کوش میں دان کرنے کا فیصلہ کیا وہیں جھارکھنڈ کے جمشید پورزلے کی رہنے والی لادلی بیٹی ونندرہ چاتر جی نے سکولی دنوں میں ہی اپنے گلت میں پیسے جمع کر دس شوچالے بنا ڈال تاکہ آس پاس کی گاؤں میں رہنے والی لڑکیوں کی پڑھائی اسی طرح راجستھان کی بھارتیش ویدیش میں اپنی نوکری تیاغ بیتے نو ورشوں سے دیش کے کونے کونے میں خون کر سوچھتا کے سندیشوں کو مصبوطی دے رہے ہیں یہی کارن ہے کہ لوگ انہیں پیار سے سوچھتا والے بھائیاں کہے کر پکارتے ہیں وہیں مہاراشتر میں ایک پریوار نے پی ایم موڈی کے اس ابھیان سے پریریت ہو کر اپنی بیٹی کو سوچھتا نام دے دیا اور مہاراشتر کے ہی مہارڈ میں ممتا مہتا نے سوچھتا ابھیان کو بڑھاوا دینے کے خاطر اپنی تیچر کی نوکری تک چھوڑ دی اور آج ان کے پریاس میں شہر کے چالیس پرتیشت آبادی کی بھاگے داری ہے وہی دو ہزار انیس کے کمبھ میلے میں پریاد راج میلا پرادھکرن نے دس ہزار صفائی کرمیوں کی مدد سے ایک ساتھ کئی ستھانوں پر مدد سے رو تمہیں اچھا کامی گزر ممتا جانب دنگ دنگ پریاد قرب موسیقا 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 ایران کے اور سے ہوئے حملے کے بعد اسرائیلی پردھانمتری بینیمی نیتن یاہو نے ایران کو کھلی چنوتی دی ہے ایک بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ ایران نے ایک بڑی غلطی کی ہے اور اسے اس کی قیمت چکانی ہوگی اسرائیلی کیبنیٹ کی بیٹھک کو شروع کرتے ہوئے نیتن یاہو نے کہا کہ اسرائیل اپنے دشمنوں سے بدلہ لینے کے لیے پرتبط ہے اس بات کو ایران نہیں سمجھتا نیتن یاہو نے آگے یہ بھی کہا کہ اب وہ یہ سمجھ جائیں گے ہم نے جو نیم بنائے ہیں ہم اس پر ڈٹے رہیں گے جو بھی ہم پر حملہ کرے گا ہم اس پر حملہ کریں گے تو اسرائیل کے پردھانمتری بینیمی نیتن یاہو کی بڑی پرتیقریہ انہوں نے کہا ہے کہ حملے کا جواب حملے سے ہوگا انہوں نے کہا کہ ایران نے بڑی غلطی کیا اور ایران کو اس کی قیمت چکانی ہوگی آپ کو بتا دے کہ کل رات ایران نے اسرائیل پہ تابر توڑ مسائلوں سے اٹیک کیا ہے اور اسرائیل کے پردھانمتری نے پرتیقریہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل اپنے دشمنوں سے بدلہ ضرور لے گا اور ایران کو اب سمجھ آ جائے گا کہ ایران نے کتنی بڑی غلطی کی ہے یہ کہنا ہے اسرائیل کے پردھانمتری بینیمی نیتن یاہو کا انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے جو نیم بنائے ہیں ہم اس پر ڈٹے رہیں گے اگر کوئی ہم پر حملہ کرے گا تو ہم بھی اس پر حملہ کریں گے اور اسرائیل پر ایران کے مسائل حملے کے بعد سے کئی طرح کے ریاکشنز بھی نکل کر سامنے آ رہے ہیں امریکی راشپتی جو بائیڈن اور اپراشپتی کملہ ہیرس نے بھی اپنی پرتیقریہ دی ہیں بائیڈن نے اس موقع پر کہا ہے کہ امریکہ پوری طرح سے اسرائیل کے سمرتھن میں ہے بائیڈن نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کی نردیش پر امریکی سینہ نے اس حملے کے دوران سکریے روپ سے اسرائیل کی سرکشہ میں مدد کی ہے وہیں اپراشپتی کملہ ہیرس نے اس حملے کی اس پشت روپ سے نندہ کی ہے اور ایران کو مادھے پور میں آئیستھرتہ پھیلانے والی طاقت بتایا ہے ہیرس نے یہ بھی کہا ہے کہ انہوں نے وائٹ ہاؤس کے سیچویشن روم سے اس حملے کو ریال ٹائم میں دیکھا ہے ہیرس نے ساتھی کہ شروعاتی سنکیت یہ ہے کہ ہماری مدد سے اسرائیل اس حملے کو ناکام کرنے میں کامیاب رہا ہماری چیز استر ساکار پھر وزیار کرنے کامیاب ک هاتے medicال کام製 فکر بھارت نے بڈھپور میں سنگھرش کے بڑھنے کے خطرے کو لے کر اپنی چنتا ویقت کی ہے امریکہ کے کارنے کی اینڈومونٹ وارتا کے دوران ہوئی باتشیت میں ویدیش منتری ڈاکٹر ایس جشن کنے کہا کہ سنگھرش کے بڑھنے کو لے کر بھارت کافی چنتے تھے جشن کنے اسرائیل پر ہماس کے حملے کو آتم وادی حملہ بتاتے ہوئے اسرائیل کے جوابی کاریوائی کو ضرورت بتایا ساتھی ساتھ ویدیش منتری نے یہ بھی کہا کہ کسی بھی دیش کو کسی طرح کی پرتکریہ سے پہلے انتراشتریہ مانویے قانون کو دھیان میں رکھنا بہت ضروری ہے تمہارے سا یہ ہو گیا اکشے ڈونگریہ ہمارے سا زیادہ جانکاری کے ساتھ جڑ چکے ہیں اکشے آپ سے تازہ اپ ڈیٹ لینا چاہیں گے کہ ایران نے بڑی کاروائی کی ہے اسرائیل کے خلاف اور تاور توڑ مسائلوں سے آٹیک کیا ہے اس پر اسرائیل کے پردھان ملتری بینیمین نیتن یاہو کی بھی پرتکریہ ہے دنیا کی چنتہ بڑھ رہی ہے ساتھی ساتھ اگر آپ سے بات کریں امریکہ اس پر کیا نظر بنائے ہوئے ہیں ان کا کیا روحیہ ہے اس پورے کانفرکٹ پر اور ساتھی ساتھ اگر کروڈ آئل کی بات کریں تو ان کی قیمتوں میں کیا گراؤٹ دیکھنے کو مل رہی ہے دیکھئے اگر بات کیجائے سب سے پہلے کروڈ آئل کی بات کرتے کیونکہ بھارت کی اوپر سیدھا اثر اگر اس جنگ کا پڑے گا تو سب سے پہلے کروڈ آئل کے پر پڑے گا اب یہ سوچ چیز دیکھنے والی ہے کہ اگر یہاں اس علاقے میں جنگ ہوتی ہے تو کروڈ آئل کے پرائسز کروڈ آئل کے جو دام ہے کچھے تیل کے دام ہے وہ کافی زیادہ بڑھنے کی امید ہے کیونکہ جو شیطر پوری دنیا کو سچ سے زیادہ کچھا تیل مہینہ کراتا ہے اگر وہی پر جنگ ہوگی تو تیل کی اپورتی ہونے میں بہت بڑی سمسے آگی ایسے میں جو بھی دیش تیل بیچیں گے وہ اس کے دام کئی گناہ بڑھا کر بیچیں گے کئی نہ کئی اس موقع کا سائدہ اٹھانے کیلئے اور اسی کے کارن جب بھی میڈل اسٹ میں کسی بھی طرح کی سمسے ہوتی ہے تو سب سے پہلے جو ریاکشن مارکٹ میں دیکھا جاتا ہے وہ کروڈ آئل میں ایک دم اضافہ دیکھا جاتا ہے سب سے پہلی رہی بات یہ دوسری بات ہم نے دیکھا ہے کہ بینجمن ایتنیاہ نے کہا ہے کہ اس حملے کا جواب حملے سے بیا جائے گا حملے تو اسرائیل کرتا ہی آ رہا تھا چاہے وہ ہزباللہ ہو حماس ہو لیبنون ہو یا پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے یمن میں بھی حملے کیے گئے خودیز کے خلاف تو کہیں نہ کہیں یہ اس میں ڈومیسٹک پولیٹیکس یعنی کہ آنترک جو کی راجنیتی ہے وہ بھی آ جاتی ہے لوگ اسرائیل کے کافی ناراض تھے بینجمن نیتنیاہوں کے ہوسٹیجز جو ہے ان کو چھڑا نہیں پائی بینجمن نیتنیاہوں نے کر دیا ہے جس طرح سے انہوں نے ہزباللہ کی ٹاپ نیڈرشپ کا سپایا کیا وہی حالات ایران میں بھی تھے کہ ایران کی جنتہ بھی کافی زیادہ ناراض تھی کہ ہزباللہ کی پوری لیڈرشپ کو ساف کر دی گیا ایران کچھ نہیں کر پایا ہے اسرائیل کا تو اب انہوں نے یہ 200 مسائلیں داگ کر اپنی اندرونی جو پولیٹیکس ہے اس کو بھی کہیں کہ سٹیبلائز کر لیا ہے کیونکہ سوال خود سپریم لیڈر کے اوپر اٹھ رہے تھے ایران میں تو دونوں دیشوں نے اپنے اپنے ڈویسٹک پولیٹیکس کے لیے کچھ کچھ ایکشن لیے ہے لیکن اسرائیل بھی یہ چیز سمجھتا ہے کہ اس کے پاس بھی مسائلوں کا یا پھر آئرن ڈوم کا ایک انلیمٹیڈ زخیرہ نہیں ہے اگر 200 مسائل کی جگہ 400 یا 500 مسائلیں داگی جاتی تو آئرن ڈوم اور اسرائیل کے رہائشی جو علاقے ہیں ان کے اوپر بڑی لیول پر بربادی اگر ڈالی جائے تو اس سے اسرائیل کو بہت زیادہ جانمال کا نقصان ہونے کی سمباب نہ تھی اسرائیل یہ چیز جانتا ہے اسی لیے ایک بڑے لیول پر ایک بڑے دیش سے جنگ کو ایسکلیٹ کرنا یعنی بڑھانا وہ نہیں ایران کے فیور میں ہے کیونکہ ایران جانتا ہے کہ امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے اور نہیں اسرائیل کے فیور میں ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ایران کے ساتھ میں یمن سیریہ لیبنون اور انہی کئی سارے دیش جس کے پڑوس میں ہے وہ موجود ہے اسرائیل کو یہ چیز پتا ہے کہ اگر اس کو اپنا اگزیسٹنٹ بچا کے رکھنا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کو اس جنگ کو آگے آج نہیں تو کل ختم کرنا پڑے گا یہ جنگ unlimited دور تک نہیں چل سکتی تو یہی صحیح وقت ہے یونیٹ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کے آج بیٹک ہے تو کہیں نہ کہیں مدہستہ کی بات کی جائے دونوں طرف نے اپنی طرف سے حملہ کر دیا ہے اپنی بھڑاس نکال لی ہے تو اب اگر یہ جنگ نہیں رکی تو یہ جنگ کبھی نہیں رکے گی یہ جنگ بڑتی چلی جائے گی اور یہی ایک آگری موقع ہے گنیا کو شانتی کی طرف لے جانے کا تو یہی بڑا سوال رہے گا کیا یونیٹ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل جو اب پچھلے کئی موقعوں پر وفل رہا ہے کسی بھی مدہستہ کرنے میں کیا وہ آج کچھ بھی کچھ نیا ایک طرح سے بلکہ لکش ہے بلکہ لکش ہے سبھی کی نظریں اس پر بنی رہیں گی کیونکہ بہت ہی چنتہ کا وشہ ہے جس طرح سے جنگ کی تپش جو ہے وہ لگاتار بڑھتی جا رہی ہے اور اگر اسے روکا نہیں گیا تو اس کا کوئی انت نہیں ہے اور بھارت ہمیشہ سے شانتی کا پکشتر رہا ہے اور اسی لیے اس کا بکتو یہی ہے کہ اس میں مانویے مولیوں کا پوری طور پر خیال رکھا جانا بہت زیادہ ضروری ہے بہت بہت دھنیواد ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے تازہ اپ ڈیٹ ساجہ کرنے کے لیے فیلحال ایک چھوٹا سا بریک بریک کے اس پار خبروں کا سفر جاری رہے گا دیکھتے رہیے نیا سویرہ موسیقی بیٹیاں گھر کی رونک ہیں بیٹیاں گھر سوارتی ہیں بیٹیاں پیڑیاں سجاتی ہیں بیٹیاں گھر کی بنیاد کہلاتی ہیں بیٹیوں کو سلام کرتا ہے مونگیا سٹیل سٹیل کا بادشاہ بریک کے بعد آپ کا سواگتے اور اب وقت ہو چلایا ہمارے خاص سیگمنٹ اکباروں کی سرکھیاں جاننے کا اور اکباروں کی سرکھیاں جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑ گئی ہیں ہماری سہیوگی سندھیا سندھیا کیا کچھ ہے آج آپ کے پاس اکباروں سے جی ہمارے اس خاص سیگمنٹ اکباروں کی سرکھیوں کی شروعات کرتے ہیں بھارت اور جمعیکہ کے بیچ جو کل MOU ہستاکشر ہوئے سے جڑی ہوئی خبر جو کہ آج سبھی پرموک اکباروں نے لی ہے اور اس دوران جو سنیوکت وقتاوے جاری کیا گیا اس میں پردھان منتری ناریندر موڈی نے کہا کہ جمعیکہ کی وکاس یاترہ میں بھارت ایک بھروسے مند ساچھیدار رہا ہے اور ساتھی ساتھ کیرے بیائی دیش کے ساتھ کئی شیطروں میں نوچار اور سواستہ سہیت ویشش شگیتہ جو ہے وہ ساجھا کرنے کے لیے بھارت تیار ہے ایک حویر ناری سشکتی کرنٹ سے جڑی ہوئی آج اکباروں میں ہمیں دیکھنے کو ملی ہے جی ہاں آرتی سرین بنی سشستر سینا یہ سمبھال چکی ہیں اور اتی ویششت سیوہ پردک سے بھی سمبانیت ہو چکی ہیں ایک اور خبر جو کی نوائڈا سے آئی ہے اور سبھی پرموک اکباروں میں دیکھنے کو ملی ہے جی ہاں نوائڈا سے سترہ اپریل کو اڑان بھریں گے ویمان کمرشیل فلائٹ کے ٹرائل میں شامل ہوں گی اکاسا اور انڈیگو کی فلائٹ ایک اور خبر جو کی سوچ بھارت مشن کی اور اشارہ کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ گاؤں کا پلاسٹک کچھرا کس طرح سے سڑک بنانے میں کام آ رہا ہے اور اب تک چالیس ہزار کلومیٹر سڑکیں بنائی جا چکی ہیں اور بی ٹومین کی جگہ پلاسٹک کچھرے کا پریوک شروع ہو چکا ہے پچپن پرتیشت سے زیادہ گاؤں اوڈی ایف پلس ہوئے ہیں اور یہ ایک بہت ہی سوچ خبر اس کو کہہ سکتے ہیں جو کہ آج اکبار میں ہمیں دیکھنے کو ملی ہے چلتے چلتے ایک اور خبر کی بات کرتے ہیں جسے ہندوستان اکبار نے اپنا بزنس پیچ پر لیا ہے اور بتایا ہے کہ گولڈ لون کمپنیاں کس طرح سے گڑھ بڑھ جھالا کر رہی ہے اور یہ بات بھارتی ریزرو بینک نے جو سمکشہ بیٹھک کی اس میں سامنے آئی انہوں نے صاف طور پر کہا کہ نیاموں کی اندیکھی کی جا رہی ہے کمپنیوں کی طرف سے اور کون سے نیاموں کا اُلنگھن کیا جا رہا ہے اسے اس خبر میں بتایا گیا ہے اور ساتھی ساتھ آر بی آئی نے کس طرح سے چیتایا ہے اس کو لے کر کے بھی آج اکبار نے اس سانتیا ہے تو الگ الگ شیطروں سے جڑی ہوئی آج کے اکباروں میں ایک خاص اور اہم خبریں ہمیں دیکھنے کو ملی ہے سندھیا سامانچار پتروں میں پرکاشت ویبین کھریترو کے خبروں کو اتنے کم سمیے میں ہمارے درشکوں تک پہنچانے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنے وال یہاں رکھیں گے ایک چھوٹے جی بریک کے لئے بریک کے بعد بات ہوگی پردھال منترین نریندر موڈی کے جھار کنٹوری کو لے کر آپ جوڑے رہیے نیا سویرہ کے ساتھ آپ کے گھر کے کھانے میں ریسٹرون جیسا سواد لیا ہے ایم ڈی ایچ کا شاہی پنیر مسالہ پنیر کو کیا مس بنا ڈالا بات جب پیڑیوں کے لئے بننے والے گھر کی ہو تو زمیداری بڑی ہو جاتی ہے گیلنٹ سمجھتا ہے ہی سمیداری آپ ڈبل ایم ریبز کے ساتھ گیلنٹ ایڈوانس ڈی ایم ڈی ریبار نرمان کا ریال ہی رو ہات دے کرا پیاشا ساب ان کے جگہ ہانڈ واش موان کا پرموشن ہو گیا کیا ساولان ہانڈ واش سوارا روز کا ہے صرف دس روپے میں دو سو ایمل ہانڈ واش پناو ساولان پاوڈر تو جیل ہانڈ واش جم سے بچائے شان بڑھائے ساری چھوڑیاں بھر دیتی ہے دیوار ہم بھار کر دیتی ہے تو پٹی بھر لے ہاں پٹی بھر لے وانڈر وال پٹی دے ایک برفیکٹ فینش مرے کے بات سواغت ہے آپ کا آپ کو بتا دیں کہ پردھان منتری نریندر موڈی آج جھارکھنٹ کا دورہ کریں گے اور پردھان منتری جھارکھنٹ کے ہزاری باغ میں تیرہاسی ہزار تین سو کروڑ روپے سے ادھک کی بھرن پریوجناوں کا شلانیاز کریں گے اور دھاٹن کریں گے دیش بھر میں جنجاتی سموداؤں کے ساتھ ویعاپک اور سمگر وکاس کو سنشت کرنے کے اپنی پرتی بدھتا کے انورو پردھان منتری 89,150 کروڑ روپے سے ادھک کے کول پریوجے کے ساتھ دھڑتی آوہ جنجاتی گرام اتکرش ابھیان کا شبھارم کریں گے یہ ابھیان تیس راجیوں اور کیندر شاہست پردیشوں کے 549 زلوں اور 2740 بلوکوں میں 5 کروڑ سے ادھک جنجاتی لوگوں کو لابانویت کرتے ہوئے لگ بھگ 63,000 گاؤں کو شامل کرے گا اس کا ادیش یہ بھارت سرکار کے ویبھن 17 منترالیوں اور ویبھاگو دورہ کاریان ویت 25 حسطک شیپوں کے مادھیم سے ساماجک بنیادی ڈھاچے سواستھ شکشہ آجی ویکہ میں مہتوپونڈ انترال کو دور کرنا ہے تو بھیاتی مہتوپونڈ دورہ پردھان منتری نریندر موڈی کا آج جھارکن کا 83,300 کروڑ روپے سے ادھکی پریوجناوں کا شیلہ نیاست اور مہتوپونڈ دورہ پردھان منتری نریندر موڈی آج کرنے والے نیاست ویرہ میں آگے بڑھتے ہیں بات کر لیتے ہیں مزاجے موسم کی